ہلو سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں اپنا ایک 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 سفیکٹیڈ کوششن بورڈ کا کافی آتا ہے کوششن پورا اتنا بڑا تو نہیں آتا پر اس میں سے کوئی نہ کوئی پارٹ آتا ہے کی ربی آئی کے جو مین فنکشنز ہیں تو چار فنکشنز ہم دیکھیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آن آئی جاتا ہے بورڈ میں کافی بار ہم نے دیکھا ہے تو پہلا سٹارٹ کرتے ہیں سارے ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ ایک نائک آنا ہے تو ایک ایک کر کے سارے دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے ہمارا بینک آف ایشو یا کرنسی ایشو کرنے والا فنکشن آر بی آئی کا تو اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں فرسٹ کیا تھا سینٹرل بینک یعنی آر بی آئی اور سول آثورٹی ہے یعنی اکیلا وہی ہے جو انڈیا میں ہمارے ہاں کرنسی ایشو کر سکتا ہے اس سے یونیفارمیٹی رہتی ہے یعنی کی اگر ایک ہی ہے تو پھر یونیفارم نوٹ چھپیں گے الگ الگ لوگ چھاپ رہے ہوتے ہیں نوٹ تو پھر الگ الگ ہو جاتا سب تو ایسا نہیں ہے ایک ہی صرف سینٹرل بینک چھاپے گا اور اس سے یونیفارمیٹی رہے گی اور وہ کنٹرول بھی رہے گا کہاں کتنے کب چھاپنے وہ سارا حساب صرف سینٹرل بینک ہی دیکھتا ہے سیکنڈ ہے ایشو کرنسی ایتھورٹی کی ہی ہم پوائنٹس بنا دیتے ہیں تھوڑا تو سیکنڈ ہم اس کے اندر ہی بولیں گے کہ اس کو ایسٹس رکھنے ہیں اس کرنسی کے اگینسٹ جیسے اکاؤنٹس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈبل اینٹری سسٹم ایسی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جیتنے بھی کرنسی ایشو ہو رہی ہے یہ ایک ٹائپ سے لیابلٹی ہے اور اس کے اگینسٹ آر بی آئی کچھ نہ کچھ ایسٹس رکھتا ہے وہ ایسٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں گولڈ ہو کوئی فورنس سیکیورٹی ہو گورنمنٹ کی کوئی اور سیکیورٹی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر کچھ نہ کچھ اس کو رکھنا ہوتا ہے تیسرا جو یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کب کتنے نوٹ چھاپنے ہیں کتنے ویڈراؤ کرنے ہیں کیسے کرنا ہے یہ سب بھی آر بی آئی سنبھالتا ہے تو الگ الگ ہم نے ایسے پوئنٹس بنا دیئے پھر کئی الگ الگ ویلیوز کے شابتہ سو کے پانچ سو کے ایسے الگ الگ بٹ اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو سکھے ہیں کوئنس وہ منسٹری آف فائنینس اور ایک روپے کا جو نوٹ ہے یہ منسٹری آف فائنینس سنبھالتا اور باقی جتنے نوٹ ہو گئے یہ سارے آر بی آئی سنبھالتا یہ تھا ہمارا پہلا فنکشن نوٹوں کا حساب کیسا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے آر بی آئی کا کرنسی کے بارے میں سیکنڈ فنکشن آر بی آئی کا ہے بینکر ٹو گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کا جیسے ہم عام لوگوں کا بینک کا کام ہم لوگ اپنے کمرشل بینک سے کرتے ہیں ایسی گورنمنٹ کا بینکنگ کا کام سارا آر بی آئی سنبھالتا ہے چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے چاہے سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کا سارا بینکنگ بزنس کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین کرتا ہے ان کی ریشیپس اور پیمنٹ کا حساب رکھتا ہے جرت پڑھنے پہ انہیں لون دیتا ہے فائنینشیل کوئی میٹر پہ کسی کوئی ایڈوائز چاہیے سلاح چاہیے وہ بھی سینٹرل بینک دیتا ہے تو یہ بھی سینٹرل بینک یعنی آر بی آئی کا کام ہے گورنمنٹ کا بینکنگ کا جو کام ہے وہ سنبھالنا تیسرا ہے بینکر بینک سپر وائزر پہلے دیکھ لیتے ہیں بینکر بینک یعنی سبی بینکوں کا بینک آر بی آئی جو ہے وہ سبی بینکوں کا کیش ریزر ہم نے پہلے سمجھ پہلے ویڈیو میں دیکھ رکھ ہے ٹاپک یہ کیش ریزر ریشو والا تو آر بی آئی سب بینکوں کا کیش ریزر ریشو اپنے پاس مینٹین کرتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں سینٹرلائیسٹ کلیرنگ فیسیلیٹی بھی دیتا ہے ایسے اس کلیرنگ فیسیلیٹی والے ٹاپک کا ہمارے سلیہ بس مجھا ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک الگی ٹاپک ہو جاتا ہے تو یہ پہ صرف ہم ابھی اس کو اتنا ہی دیکھتے ہیں جیادہ انتجام کرنا اور اگر کہیں ان سے نہیں ہو پارا تو پھر ان کا سینٹرل بینک یعنی روی اور وہ بھی روی نے ایک اس لیے آپشن رکھا ہے تا کی پبلک میں کوئی پینک یا ٹینشن نہ رہے کی ہمارے پیسو کا کیا ہوگا اگر بینک میں پیسے ختم ہو جائیں تو سینٹرل بینک نے گارنٹی دے رکھی ان بینک کو ہم لاز ریزورٹ تو ہی تو یہ بھی ہو گیا ہمارا پوائنٹ بینک بینک فریسی کے اندر ہے سوپر وائزر سوپر وائزر نام سے لگ رہا ہے سارے بینک کو سوپر وائز کرنا کنٹرول کرنا ان کے لائسنسوں کا حساب رکھنا کب کس کو برانچ ایک سپینڈ کرنی ہے یا کوئی برانچ بند کرنی ہے تو ان سب کا حساب بھی رکھتا ہے اور ایسے اگلا بینک کا اکاؤنٹ چیک کرنا اور ریٹنگ کرنا یہ بھی سب ربی سنبھال تا اور لاز جو ربی کا فنکشن ہے منی سپلائے کو کنٹرول کرنا کریڈ کو کنٹرول کرنا اس کے لیے ربی نے دو پولیسی منا رکھ اپنی قانٹی ٹیٹی اور قوالی ٹیٹی یہ منی پولیسی کے جتنے پوائنٹ ہیں بینک ریٹ لیک ریشو سی آر آر اس ٹائپ کے یہ ہم نے پہلے دیکھ رکھ ہے اس لیے دوبارہ بھی ہم نہیں دیکھتے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا ڈال دوں گا یہ تھا ہمارا ایک important question functions of central bank یا RBI جس میں سے کوئی نہ کوئی ایک point کی امید کافی رہتی ہے board میں